بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشنس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج پھر ایک سیمپل ہیلڈی اور بہت ہی ایزی مکس چارٹ کی ریسپی کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہیں ساس ہے جو ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی آپ سے شیئر کر چکے ہیں اور اس کا لنگ دسکرپشن میں شامل کر دیں گے ایک دب بوائل آلو کو چھوٹ پیسز میں کاٹ لیا ہے ٹوماٹر اور آئس بکس ہیں ان کو بھی چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے کیبیج ہے پرپل کلر میں ایک پیاس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ کے اس میں نمک لکا کے گھرین چلی کاٹ کے اس میں اچھے سے مسئلہ ہے اور اس کو واش کر کے نچوڑ لیا ہے چک پیس ہیں اور کیبیج ہے نارمل نمک ہسپی ٹیسٹ ایک لیمن کا جوس لیا ہے راج ماہ اس میں شامل کریں گے اس کو مزید ہیلتی بنانے کے لیے ریڈ چیل پاوڈر ہسپی ٹیسٹ بھنا کٹا سفیز زیرہ ایک ٹیبل سپون اور ایک کپ دہی میں تھوڑا سا دور شامل کیا ہے نمک اور کالی میز شامل کر کے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک بڑے باؤن میں سب چیزوں کو ڈالیں گے باری باری دھولے میں پیازوں کا چاٹ میں ایک اپنا ہی فیلیور ہوتا ہے اور اس میں گرین چیلی بھی کٹ کے تو دھوہی تھی تو جو اس کا تیکھا پان ہے وہ بھی ختم ہو گیا اس طرح بچوں کو جو کمپلین ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی آئس برگس بھی شامل کر دی ہیں اور تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے کیبیج اور جو دوسری کیبیج ہے پرپل باری سوری وہ اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح پھر اس کا کلر جو ہے باقی چیزوں کو لگ جاتا ہے لیمن جوز شامل کر دیا ہے نمک ہس بے ٹیسٹ بھونا کٹا سفیت زیرہ لال میرچ کا پاودر اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کریں گے اور جو پرپل کیبیج ہے اس کو اس طرح باؤل میں اچھے سے نیچے ڈال دیا ہے اس کو ڈیکریٹ کر دیا ہے اور اب اس میں ساری چیزیں جو ہم نے مکس کی ہوئی ہیں وہ آرام سے اوپر بیچ میں اچھے سے سیٹ کر دیں گے اوپر ہم نے اس کو گارنش کیا ہے پرپل کیبیج سے آئس برگ سے ٹیماتر کے پھول سے اور اب اس کے اوپر ہم شامل کریں گے دہی جو ہم نتیار کر کے رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا آپ سائٹ سے نکالتے جائیں گے اور مکس کر کر کے سرف کرتے جائیں گے اس طرح دیکھنے میں بھی یہ بہت اچھا اور اٹریکٹیو لگتا ہے اور اگر سب کچھ مکس کر جائیں تو وہ کھا چیز ایک دوسرے میں مکس ہو کے اس کے کلر بھی جو ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں اور اتنا دیکھنے میں اچھی لکھ نہیں لگتی اور اس طرح اوپر سے ہم تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کیچپ یعنی چٹنی املی آلو بھار ایر خوبانی کی وہ شامل کر دیں گے اس طرح اوپر تھوڑی سی اور اوپر تھوڑا سا چاٹھ مسالہ چھڑک کر تو میمانوں کو سرف کیجئے یا خود کھائیے دیکھنے میں جو چیز اچھی لگے وہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگتی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے اور میر چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے